السلام علیکم ایک ایسی دعا اگر ہر نماز کے بعد پڑھی جائے تو انسان کی ساری پریشانیاں حتم ہو جاتی ہیں انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں اس کی طرف سے برکتیں ملتی ہیں ان آیتیں ہوتی ہیں انسان کی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو دنیا کی پریشانی جیسے مال کی پریشانی اولاد کی پریشانی گھر کی پریشانی کاروبار کی پریشانی ملازمت کی پریشانی ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہوتی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں جہنم کا ڈر عذابِ قبر کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کی عذاب کا ڈر سب آخرت کی پریشانیاں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سب سے بہترین دعا فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاوں میں سے اس سے بہتر دعا نہیں ہوگی دعا کیا ہے اللہم انی اسعلوک المعافت فی الدنیا والآخیرہ اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگتا ہوں انسان کسی کا دنیا کی آفیت کیا ہے کہ انسان کسی کا مختاج نہ ہو انسان کی عمر میں رزق میں اولاد میں اور ہر چیز میں برکت ہو اور آخرت کی آفیت کیا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے اللہ انسان سے راضی ہو جائے اگر ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھا جائے چاہے وہ نماز نفل ہو فرض ہو یا سنت ہو نماز کے بعد جب دعا مانگے تو درود پاک پڑھنے کے بعد کم از کم اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھیں ناظرین یہ دعا سب سے بہتر دعا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس دعا کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دعا تمام دعاوں میں سے بہترین دعا ہے اور جس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کہے وہ دعا ہم سب کو مانگنی چاہیے ناظرین ہم اسی طرح کی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے یا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ